اسلام علیکم ملک میں جو آئے دن دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں اور ہمارے جو جوان شہید ہوتے ہیں اس میں دل خون کے آنسور ہوتا ہے آج صبح بھی تیرہ میں دہشتگردوں کی کاروائیوں سے جو سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں ان کی سر بریدہ لاشیں مجھ سے تو نہیں دیکھی گئیں اور اسی ویڈیو کو دیکھنے کے دوران مجھے کل کی پریس کانفرنس کے کچھ الفاظ ذہن میں آ رہے تھے جو کہ چیف آف آرمی سارف نے کہا کہ آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گورنس میں موجود خامیوں کو شہیدوں کی قربانیوں سے پور کرتے رہیں گے امیرہ آجزانہ موجزانہ سوال ہے کہ کیوں یہ جوان اپنی جانوں کی شہادت کب تک دیتے رہیں گے اور آپ نے مانا کہ گورنس میں موجود خامیوں تو اس خامیوں کا ذمہ دار کون ہے یہ جو ابھی دیکھے اس خامیوں میں ان ستتر سال میں چلیں ٹھیک ہیں اس میں سیاستدانوں کا ہاتھ بھی ہے اور ہمارے جو ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا ان کا ہاتھ بھی ہے یہ خامیہ کون سہی کرے گا اور غریب عوام کب تک یہ قربانیاں دیتی رہے گی اس ملک کا وزیر داخلہ اس دہشتگردی پہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایس ایچو کی مار ہے کہ جس ملک میں یہاں پر دہشتگردی سر اٹھائی بیٹھی بھی ہو وہاں پر ایک وزیر داخلہ کا بیان کہ دہشتگردی ایک ایس ایچو کی مار ہے کیا ان کو کوئی کٹہرے میں لے کر آیا ریلوے پلیٹ فارم پہ جو دھماکہ ہوا اور اس کے بعد کتنے نہتے عوام شہید ہوئی اور کل جا کر جس طریقے سے کیا کہتے ہیں کنگ کی برڈے کے اوپر بلوچستان کی نمائندگی تھی اس کو دیکھ کے دل دکھا کہ وہاں آپ کی گورننس کی کمزوریوں کو غریب عوام ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان اپنی شہادت اپنی جانوں کا نظرانہ دے کہ ان خامیوں کو پورا کریں اور یہ یہاں پر بیٹھ کے صرف ان سے آپ جتنی مرضی باتیں کروانے ہیں میرا یہ سوال ہے مجھے کل سے یہ اس بیان کی سمجھ نہیں آئی میں نے پہلے کہا تھا کہ میں بات نہیں کروں گی لیکن آج صبح جس وقت میں نے ویڈیو دیکھی تو میرا یہی سوال ہے کہ ان خامیوں کو پورا کون کرے گا اور ان خامیوں کو یہ غریب کے بچے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر کیوں پورا کریں گے کیا ان لوگوں کی عیاشیوں کے لیے ان لوگوں کے لیے سیاسی وسائل استعمال کرنے کے لیے اور کہنا تو تھا بہت جب ویڈیو غور سے دیکھی تو دور سے کہیں ہیلیکاپٹر کی آواز آ رہی تھی تو میں سمجھی کہ میں بھی شاید وہ بہت نیچے کی طرف ہوں گے اور ان کو اوپر لے کر آئے ہوں گے ورنہ اس وقت بھی میرے دماغ میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جب ہماری ائر فورس کا جہاز ایک نیچی دورے کے لیے سات دن کے لیے ہائر کیا جا سکتا ہے تو وہ سہولیات ہمارے جو سکیورٹی فورسز کے جوان ہیں جو صرف ستر اسی ہزار پر اپنی جانوں کا نظرانہ دیتے ہیں جو ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے توپوں کی خوراک بنے ہوئے ہیں کیا ان کے لیے سہولیات نہیں ہیں یہ سوال میں نہیں یہ سوال پوری قوم پوچھ رہی ہے